ناظرین اسلام علیکم ڈاکڈانش شیریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے نو مہی کے حوالے سے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نو مہی ہو گئے نو مہی کے بعد جون آ گیا پھر جولائی آ گیا پھر اگست آ گیا پھر سبتمبر اب ختم ہو رہا ہے چار مہینے پانچ مہینے ہو گئے ایک بندہ بھی نو مہی کا ابھی تک کیفر اکردار تک نہیں پہنچا ہے گرفتاری ہوئی ہے اشتہارات بھی دیے گئے ہیں انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے لیکن ہے سچ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے اور ان لوگوں کو جو سزا کے لیے کہا جا رہا تھا کیونکہ حکومت وقت جب شہباز شریف صاحب حکومت میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ نو مہین کے ذمہ داروں کو منصوبہ سازوں کو سہولتکاروں کو دہشتگردوں کو کسی صورت میں معاف نہیں کہا جائے گا موجودہ کیر ٹیکر جو حکومت آئی ہے اس کا بھی یہ واضح طور پر اعلان ہے بلکل واضح طور پر کہ نو مہین کے حوالے سے نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل دیا جائے گا کیونکہ کچھ لوگ شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان سے آپ کے جیل کے اندر کچھ لوگ مل رہے ہیں اور پھر خود ہی وہ لوگ جو اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے تھے آپ دیکھیں وہ خود نفی کرتے پھر رہے ہیں کہ نہیں اب کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے چنانچہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جیسے عمران خان کوئی بہت بڑی چیزیں ہیں اور ان سے فوج اور دوسرے ادارے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں چنانچہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے جس میں کوئی صداقت نہیں ہے فوج دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ نو مہی کے ذمہ داروں سہولتکاروں ماسٹر مائن منصوبہ سازوں اور ذمہ داروں کو کسی صورت میں بخشا نہیں جائے گا اور ان کا کیس فوجی عدالت میں چلایا جائے گا ہاں یہ الگ بات ہے کہ فوجی عدالت میں ابھی تک کیس نہیں چلے اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جسٹس بندیال صاحب نے اس کیس کو جو اوفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ اور آرمی کے تحت یہ کیس چلنا تھا اس کو مسلسل ڈیلے کرتے رہے پینڈنگ کرتے رہے پینڈنگ کرتے رہے اور اس کیس کو آگے بڑھاتے رہے اور اس کا فیصلہ نہیں کیا حالانکہ قانونی اور آئینی طور پر فوجی عدالت آج سے نہیں کافی عرصے سے اور اس پر پہلے بھی کام ہوتا رہا ہے چنانچہ اب ایسی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ فوجی عدالت میں یہ کیس جائے گا یا انزداد و دہشتگردی کی عدالت میں کیس جائے گا ابھی جو ریسنٹلی نو مئی کے ذمہ داروں کو بڑی جو ان کی انویسٹیگیشنز ہوئی ہے جی آئی ٹی نے انویسٹیگیشن کی اس کی چند باتیں سامنے ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ کیا باتیں ہیں جیسے نو مئی واقعات کا چالان جمع اور چیئرمن ٹی ٹی آئی یعنی عمران خان اس میں قصور وار ٹھیرائے گئے ہیں سوشل میڈیا پر چار سو سے زائد شواہد نے منصوبندی کی تصدیق کی ہے یہ جی ٹی آئی ٹی کی ریپورٹ میں چند باتیں ہیں تمام مقدمات کے چالان میں بغاوت کی دفعات میرا خیال ہے ایک سو بیس بھی ہے اس کو شامل کر دی گئی ہے جی آئی ٹی کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ فوٹو گرامیٹری وائس میچنگ ٹیس کی ریپورٹس میں حقائق واضح ہوئے ہیں بڑی جدید ٹیکنالوجی سے ان کی انویسٹیگیشن کی گئی ہے اور جی آئی ٹی اس پہ کام کر رہی ہے اور بڑی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو ان ایویڈنس کو جمع کیا جا رہا ہے ثبوتوں کو جمع کیا جا رہا ہے جو کہ اب چالان کی صورت میں عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو ڈیجیٹل شواہد اور بیانات پر قصور وار قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور ہے کہ جیئرمن پی ٹی آئی نے عمران خان کے بیانات منصوبہ بندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ آگیا ہے اور یہی نو مئی کے واقعہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوئے ہیں اور اس کی پوری ذمہ داری منصوبہ بادی مین مانسٹر مائن جو ہیں وہ عمران خان ہے تو عمران خان صاحب کو کے اوپر نو مئی کے حوالے سے جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے اور چالان پیش کر دیا ہے چالان پیش کرنے کا مطلب ہے کہ اب عدالتی کاروائی کسی وقت بھی شروع ہوتی ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ عدالتی کاروائی انصداد و دہشتگردی عدالت میں تو شروع ہو رہی ہے لیکن نو مئی کے واقعات کو دونوں وزیر آزم جو سابقہ شہباز شریف تھے اور جو نگرہ وزیر آزم تھے اور آرمی چیف تھے کی آئی ایس پی آر کا تھا کہ اس کو آرمی ایکٹ میں چلایا جائے گا تو اب یہ مقدمات سائفر کیس آلریڈی اس میں ان کی گرفتاری ہے اور اس پہ بھی کیس آگے چل رہا ہے اور زمانت کے لیے عمران خان کے کیس ڈالا گیا ہے لیکن اس پہ بھی کوئی اور اسی طریقے سے القادر ٹرسٹ کا کیس بھی اب نیب اور توشہ خانہ کا جو نیب کا کیس ہے اور فورن فرنڈنگ ہے وہ سب تیار ہے اور اب جب کہ جیوڈیشل حالات تبدیل ہو گئے ہیں جس سے قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بنیاد پر تو عمران خان کو جو سہولتکاری اہم ترین عدالتی ججز کی طرف سے مل رہی تھی وہ سب بند ہو چکی ہے تو چنانچہ یہ جی آئی ٹی جو ہے یہ آپ کے چالان انہوں نے جمع کر دیا ہے اور اب عمران خان صاحب کی نو مہی موقع کے مقدمات جس میں بغاوت کا کیس بھی شامل ہے منصوبہ بندی ماسٹر مائنڈز اور میں نے جس طرح کہا کہ بڑے ٹیکنیکل جدید سہولتوں سے وہ توام ثبوت حاصل کیے گئے ہیں جس کی بنیاد پر عمران خان کو ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز اور مرکزی ملزم ڈیکلیئر کیا گیا ہے تو اب یہ عدالتوں میں بحث ہوگا اب عدالتوں میں یہ کیس چلے گا اب جو جی آئی ٹی ہیں جو ایف آئی اے ہے جو یہ اس کو ڈیل کر رہی تھی وہ اس کے وکیل ثابت کریں گے کہ جو انہوں نے اتنے عرصے میں ثبوت حاصل کیا ہے وہ عمران خان کے خلاف کتنے جاتے ہیں اور عدالتیں یقیناً اب میرٹ پہ فیصلہ کریں گی نہ اس طرف جھکیں گی نہ اس طرف جھکیں گی پہلے مکمل طور پر 99 فیصد عمران خان کے کیسز سنے جاتے تھے اور اسی کی طرف جھکا جاتا تھا اور ماہ سوائے ایک کیس کے ادام اعتماد والی سارے کیسز عمران خان کے فیور میں دیے گئے جو انکونسٹیٹیوشنل تھے انلاؤفل تھے اور وہ ایک لحاظ سے انپریزیڈنٹ بھی تھے تو چنانچہ اب وہ حالات نہیں ہیں تو یہ جو جی آئی ٹی ہے یہ اس کی بڑی ڈیٹیل ہے میں کسی وقت آپ کو اس میں مزید جو بات چیت ہے وہ عمران خان کے ساتھ وہ طوام لوگ بھی اس منصوبہ سازی میں جو ان کے ساتھ تھے وہ شامل ہیں ان کے نام بھی ہیں ان کے نام میں بھی بغاوت ہے ہر مقدمے میں تقریباً کئی مقدمات ہیں ان تمام مقدمات میں نو مئی کے حوالے سے ون ٹوئنٹی بھی یعنی آپ کے بغاوت کا مقدمہ اس میں شامل کر دیا گیا ہے چنانچہ اب ظاہر ہے آپ کے ادارے کو عدالت کے سامنے چالان پیش کرنے کے بعد ثابت کرنا ہوگا اور عمران خان اور ان کے وکیلوں کو اس بات پر دلائل دینا ہوگا کہ آیا عمران خان اور دوسرے جو ان کے لوگ ہیں اور کس حد تک اس میں انوالو ہیں اور یقیناً یہ کیس بہت جلد آرمی عدالت میں بھی چلے گا کیونکہ آرمی عدالت میں اس کیس کو چلنا ہے آئی ایس پی آر آلریڈی کہہ چکا ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ کیس آرمی عدالت میں کب شروع ہوتا ہے اور اس کیس کی جو میرٹ اینڈ ڈی میرٹ ہے وہ سارا ابھی تیہ ہوگ ہو چکا ہے اور میں نے جس طرح کہا کہ چالان پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی آئی ٹی اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر چکی ہے اور اس کے پاس جو پروف اور ثبوت ہے اور ایویڈنس ہے وہ اتنے سالڈ ہیں تب ہی وہ عدالت میں جا رہے ہیں اور ایک ایسی وقت میں عدالت میں جا رہے ہیں جب سپریم کورٹ میں ایک ایسا جج بیٹھا ہوا ہے جو کہ آئین اور خانون کی پازداری کرتے ہیں تو دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے روک دانش کو جات دیجے اللہ حافظ